سپیڈ نیوز کے پیش کردہ ہے ٹیکنو بیجن یور پارٹنر ان موبائل اسلام علیکم آدھاپ میں ہوں فرحاد شروع کرتے ہیں بی بی ایل سپیڈ نیوز اور دیکھتے ہیں تین نومبر کی پچیس اہم قبریں امریکہ کا کون ہوگا اگلا صدر ٹرمپ یا جو بائیڈن شروع ہوئی ووٹنگ ایکسپرٹس نے کہا دونوں کے درمیان ووٹوں کا رہے گا بہت کم فر سعودی عرب میں کوویٹ کی گائیڈ لائنز پر عمل نہ کرنے والوں کو دینا ہوگا بھاری جرمانہ ماسک نہ پہننے والوں کو پہلی مرتبہ دس ہزار جبکہ دوسری مرتبہ پکڑ جانے پر بیس ہزار ریال کا دینا ہوگا جرمانہ نورت کوریا کے ایک بھی کورونا کیس نہ ہونے کے دعویٰ ہوا بے نقاب ریپورٹ میں قلاسہ کورونا کے ہیں کئی مریض جنہیں بھوکا رکھ کر موت کے موں میں ڈھکیلا جا رہا ہے آسٹریہ کے ایک شہر ویانہ میں دہشت گردانہ حملے میں حملہ آور سمیت پانچ افراد حلاق ملک بھر میں تین روزہ سوک کا اعلان پی ایم موڈی نے حملے کی مضمت کی دنیا بھر کی مسلمانوں کا غصہ جھیلنے والے فرانسی سی صدر کے بچاؤں میں آیا یو اے ای مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کو ویسٹرن کلچر میں گھل مل جانے کی دیدی صلاح فرانس کی فود نے مالی میں کیا ائر سٹرائک پچاس جنگ جنگ کو حلاق جبکہ چار کو زندہ گرفتار کرنے کا کیا دعویٰ کہا دہشت گردانہ سازش رچنے جا رہے تھے یہ ٹیراریسٹ ترکی میں زلزلے کے 91 گھنٹے بعد چار سال کی معصوم لڑکی زندہ باہر نکل گئی زلزلے سے حلاکتوں کی تعداد بڑھ کر ہو گئی ہے یومو کشمیر میں آرٹیکل تھری سیونٹی کو لے کر موڈی سرکار کو گھیرنے کی تیاری علاقائی پارٹیوں کی آلائنس نے زمین قریدنے کے قانون کو بتایا مرکز کا غیر قانون قدم محبوبہ نے نئے قوانین کو بتایا لوگوں کے وجود کے قلع موڈی سرکار کے اگری کلچور بلوں پر راحل گاندی کا سوال کہا کیا اڈانی امبانی سے سودا کر پائیں گے کسان ساتھی کہا کسانوں نے مانگی منڈی تو موڈی سرکار نے تھمادی بھیانک منڈی اڈانی گروپ کو چھے ائرپورٹ دینے پر سوال اٹھانے والے راحل گاندی کو ایوییشن مینسٹر حردیب سنگھ پوری نے دیا جواب کہا یو پی اے دور میں ہوا تھا ڈلی ممبئی ائرپورٹ کا پرائیوٹائزیشن بیار کے آراریا اور سہرسامے پی اموڈی نے کی چناؤوی ریلی اپنا قطعہ میں کہا جنگل راج کے ساتھ ہی چاہتے ہیں لوگ بھارت ماتا کی جائے نہ پولیں بیار میں شراب کی کھلے ہام فروغ پر نتیش کمار کو چھیلنا بڑا لوگوں کا غصہ مدوبنی میں ان پر پھینکے گئے پتھر اور پیاس نتیش کمار نے کہا جتنا پھینکنا ہے پھینک دو بیار میں دوسرے فیس کے تحت چورانوے سیٹوں پر ڈالے گئے وورٹیں جسوی یادوں کی قسمت کا فیصلہ ای وی ایم میں ہوا بند اصداد دین اویسی نے ایم آئی ایم اور ساتھی پارٹیوں کو پارٹیوں کے امیدواروں کو وورٹ دینے کی اپیل کی مدی پردش میں الیکشن ہونے کے دوران ہی کانگریس لیڈر دکویجے سنگھ نے ای وی ایم پر اٹھائے سوال کہا ہے کیا جا سکتا ہے ای وی ایم راجستان کی شہر جوتپور ساؤتھ میونسپل کارپوریشن کے الیکشن میں بی جے پی کو برطری جبکہ نارتھ میونسپل کارپوریشن میں کانگریس کو ملی کامی آئی ہندو مسلم اتحاد کو بڑا ہوا دینے کے لیے یادرہ کر رہے سوشل ورکر فیصل خان کے اتر پردش کے نند باغ میں مندر انتظامیہ کی جازت کے بعد نماز پڑھنے سے شروع ہوا تنازہ فیصل خان کو کیا گیا گرفتار مہاراش کے اور انگباد کے یورولوجیسٹ ڈاکٹر الطاف شیخ کا شہید فوجی کی ماں کو گلے لگا کر ان کا فری میں علاج کرنے کی ویڈیو وائرک سماج کے ہر گوشے سے ان کی کی جا رہی ہے تاریخ کٹروہ سیاست پر اڑے ہوئے ہیں یوگیہ دیتناد لو جہاد پر اتر پردش میں لائیں گے قانون یوگی کے بیانوں پر کانگریس کو چھوڑ دیگر اپوزیشن پارٹیوں نے اختیار کی قاموشی اتر پردش میں لو جہاد کے غلاف خانون لانے کا اعلان کرنے پر بولے اسود الدین اوویسی یوگی کو کانسٹیوشن اور خانون کی نہیں ہے جانکاری کورونا کی دور سے نکلنے کی آسام سرکارنے کی کوشش پھر سے کھل گیا آسام میں سکول آڈ ای ون ہوا لاغو ماسک پہننے کو لازمی قرار دیا گیا تلنگانہ انٹرمیڈیئر کے طلبہ کے لیے خوشقبری مارچ دو ہزار پیس کے اگزامس میں اب سینڈیا نے غیر حاضر رہنے والے طلبہ کو بھی کر دیا جائے گا پاس گریس ماس دینے کا تلنگانہ حکومت نے لیا فیصلہ تلنگانہ سرکار کے نون اگریکلچرل جائدادوں کے دھرانی پورٹل پر ہائی کورٹ کی روک جائدادوں کی تفصیلات کے لیے مجبور نہ کرنے کی حکومت کو دی ہدایت تلنگانہ کے دوباق میں بھی ووٹنگ بی جے پی اور ٹی آر ایس کارکورو میں ہوئی جھڑپ ٹی آر ایس ایم ایلے نے لگایا مارپیٹ کا الزام بی جے پی نے کہا پیسے بات رہے تھے ٹی آر ایس ایم ایلے تلنگانہ کانگریس وفت کی ڈی جی پی مہندر ایڈی سے ملاقات دوباق الیکشن میں کانگریس امیدوار کے ریسائن کرنے سے مطالق جھوٹی خبریں پھیلانے والے چینلوں کے خلاف کاروائی کا کیا مطالبہ شہر حدرباد کے چنچل گڑا علاقی کے رہنے والے سنتی سالہ محمد عارف مہی الدین کا امریکہ کے جورجیا میں کر دیا گیا قطر متاظرہ کاندار نے حکومت ہن سے کی انصاف کی اپیل بی بی ایل سپیڈ نیوز میں یہ تھی آت دن بھر کی اہم پچیس قبریں مزید دلچسپ پروگرامز اور نیوز اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے بی بی ایل چینل سپیڈ نیوز کے پیش کردہ ہیں ٹیکنو ویشن مزید دلچسپ پروگرامز